پردار کنٹری نریندر موڈی نے زیادہ نوکری، وکاس اور لالفیتہ شاہی ختم کرنے کا پرومس کر کے بھارت کا سب سے بڑا چناب جیتا اور ستہ سمبھا لیے سال 2014 اور پھر 2019 میں ان کی فل میجورٹی کی سرکار نے بڑے ریفارمز کو لے کر امیدیں اور اونچی کر دی بات کریں پچھلے دس سالوں کے اکنومک ڈیٹا کی تو یہ کافی اچھے اور برے دور سے گزرے ہیں حالاکہ ان آنکڑوں کو کرونا مہماری نے کافی خراب کر دیا تھا لیکن پھر بھی بھارت کی اکانومی بریٹین کو پچھار کر پانچ فے پائدان تک پہنچی آئیے سمجھتے ہیں ایشیا کی تیسری سب سے بڑی ارخ روستہ یعنی بھارت کی ارخ روستہ کے اچھے برے اور سب سے خراب پہلوں کو نمسکار میں ہوں گل گوش اور آپ دیکھنا ہے شریف بھارت ڈیش میں لوگ سوہ چنانکہ زور ہے ڈیش کے پردھان منتری ہر ریلی ہر بھاشن میں یہ کہنا نہیں بھولتے کہ وہ تیسری ٹرم میں دیش کو تیسری نمبر کی ارخ روستہ بنا کر دکھا دیں گے لیکن نریندر موڈی جو بادہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ تو بیس ہوگا نہیں تو اتنا بڑا پرومیس ہوا ہوای تو نہیں ہو سکتا یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ نریندر موڈی کے پردھان منتری رہتے ہوئے بھارت کی ارخ روستہ دنیا کی دس فے سب سے بڑی ارخ روستہ سے پانچ فے سب سے بڑی ارخ روستہ بننے میں کامیاب ہوئی ہے اور کسی بھی دیش کی اکانومی کا سٹانڈرٹ اس دیش کی جی ڈی پی کو لے کر ہوتا ہے اور بیتے دس سالوں میں بھارت کی جی ڈی پی نے لمبی چھلانگ لگائی ہے لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا نریندر موڈی اور ان کی سرکار کو وراثت میں ایک ایسی ارخ روستہ ملی تھی جو ڈگمگا رہی تھی ویکاس کی رفتار سو ستی اور انویسٹرز کا ٹرسٹ کمزور ہوتا جا رہا تھا بھارت کے لگ بھگ درجن بھر عرب پتی دیوالیا ہو چکے تھے اور اس وجہ سے دیش کے بینکوں میں عربوں کے ایسے کرز تھے جو چکائے نہیں گئے تھے اور کرز نہ لٹائے جانے پر بینک ایسی کنڈیشن میں نہیں تھے کہ دوسرے کاروباریوں کو کرز دے پائیں لیکن اب دس سال بعد بھارت کے بینک سٹرونگ پوزیشن میں ہیں اور بہت ہی پینفل کرونا پینڈیامک کا سامنا کرنے کے باوجود بھارت سرکار کا خزانہ سٹیبل ہے لیکن موڈی سب کی امیدوں پر کھرے نہیں اتر سکے ہیں کرونا پینڈیامک میں لگائے گئے لوگ ڈاؤن سے ارثیبستہ کو بہت نقصان ہوا سال دوزار سولہ میں کی گئی نوٹ بندی کا اثر اب تک ارثیبستہ پر بھاری ہے لمبے سمیے سے لٹکا ہوا جی ایسی یعنی کی گوڈز آنڈ سروسز ٹیکس لاغو تو ہوا مگر اسے لاغو کرنے میں کئی خامیہ رہ گئی ان سب کی وجہ سے بھارت کی ارثیبستہ کے ٹیکسچر پر بھی ایفیکٹ ہوا ہے بیش کے چھوٹے چھوٹے کاروباری جو دیش کی ارثیبستہ کی ریڑ بنے رہے وہ اب ان فیصلوں کے اثر سے اُبر نہیں سکے ہیں وہیں پرائیوٹ سیکٹر بہت بڑے بڑے انویسمنٹس کرنے سے گریز کر رہا ہے جیڈی پی کے ایروپار میں دیکھیں تو دوزار دیس اکیس میں پرائیوٹ انویسمنٹ محض انیس دشملہ چھے فیصدی تھا جبکہ دوزار ساک آٹھ میں جیڈی پی کے ستائیس دشملہ پانچ فیصدی کے ساتھ پرائیوٹ انویسمنٹ ٹاک پڑ تھا ان سب کو درکنار کر دیا جائے تو سال دوہزار چودہ سے دوہزار تیس کے بیچ بھارت کے جیڈی پی میں درہاسی فیصدی کی بڑھوتری ہوئی تھی جیڈی پی میں بڑھوتری کو آنکھوں کی نظر سے دیکھیں تو بھارت چین سے صرف ایک پرسنٹ پیچھے رہا کیونکہ چین کی جیڈی پی بس چوراسی فیصدی رہی تھی وہیں ایک امریکی نویش بانک اور ویتیہ سیوہ کمپنی موگن سٹینلی کی معنی تو دوہزار ستائیس تک بھارت جیپین اور جیومنی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کی تیسری سب سے بڑی اٹھے وسطہ بننے کی رہا پر ہے اور اس کی وجہ کی بات کریں تو وہ بہت باریک نہیں ہیں کافی موٹی موٹی ہیں جس میں بھارت نے جی ٹوئنٹی شکھڑ سمیلن کی سکسیسفل ہوسٹنگ چاند کے اتری دروف پر چندریان کی سکسیسفل لینڈنگ بھی شامل ہے پچھلے دس سالوں میں بھارت میں درجنوں یونیکون یعنی ایک ارب ڈالر سے زیادہ مولنے والی کمپنی اُبھری ہیں ہر دن نئی اچائی چھو رہے ہیں شیئر بزار اور شیئر بزار کی وجہ سے بھارت کے میڈل کلاس کو بھی اچھے دن یعنی کی پیسہ نصیب ہوا ہے لیکن جب اس تصویر کی گہرائی سے پرتال کرتے ہیں تو دوسرا پہلو نظر آتا ہے ایک دشم رف چار ارب عبادی والے وشال بھارت میں ایسے کروڑ لوگ ہیں جنہیں آج بھی دو وقت کی روٹی جھٹانے کے لیے خاصی مشکت کرنی پڑتی ہے ایسے تبکے کے لیے ترقی کا سنہرہ دور آنا باقی ہے ایسا ایسے لیے کہ بھلے ہی بھارت جیڈی پی کے ماملے میں دنیا میں آج بے شک پانچوے نمبر پر ہے لیکن پرتی بیکتی آئے کے ماملے میں بھارت کا نمبر دنیا کے سو دیشوں میں بھی نہیں ہے اس کے دو اہم وجہ ہیں پہلی بھارت کی لاش پاپولیشن اور دوسرا پیسے کا ان ایکول رسٹیبیوشن دیش کے بہت سے ارثشاستریوں کا کہنا ہے کہ بھلے یہ جیڈی پی کے ماملے میں بھارت دنیا کی پانچوے سب سے بڑی ارثیوستہ بن گئی لیکن پرتی بیکتی کے نظریے سے دیکھیں تو بھارت اب بھی ایک سو چالیسوے پائیدان پر ہے جی ہاں ایک سو چالیسوے پائیدان پر بھارت منتری موٹی ڈیجیٹل انڈیا پر زور دیتے ہیں اور بھارت ڈیجیٹل یوم میں پرویش بھی کر چکا ہے اس کا اثر آپ کو دور دلاز کے گاؤں میں بھی دیکھ جائے گا جہاں آپ بینہ کیش کے بھی دودھ بسکٹ کا پیکٹ بریڈ یا کوئی بھی دس بیس روپے کا چھوٹا موٹا سمان بس کیو آر کوٹ سکین کر کے لے سکتے ہیں اس کا ایک اور فائدہ گنا ہے تو کروڑوں لوگوں کے بینک خاتوں کو اس ڈیجیٹل ورلڈ سے جوڑنے کی وجہ سے لال فیتہ شاہی اور کرپشن کو کافی کم کیا جوا سکا ہے بھارت میں آپ کہیں پر بھی چلے جائیں ہر جگہ آپ کو ٹرین اور جیسے بھی مشینیں چلتی نظر آئیں گے کہیں ہائیوے بن رہے ہیں کہیں میٹرو کے لیے لائن بھی خدای ہو رہی ہے تو کہیں میڈیکل کالیج ائرپورٹ کے لیے زمین ایک وائر کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت کی تصویق بدل رہی ہے اور دیش کی نئی اور چمکدار چھویں بن رہی ہے موڈی سرکار نے افسر شاہی کے کام کاج کا رویہ بھی بدلا جبکہ اس سے پہلے دشکوں تک نوکر شاہی کو بھارت کی ارتفرستہ کا سب سے ڈراؤنا پہلو کہا جاتا تھا لیکن بھارت میں روزگار کا سنکٹ اب بھی بہت بڑا ہے اور یہ سنکٹ ہر جگہ امیدوں کا گلہ گھوٹ رہا ہے حالی مائی رپورٹ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بیروزگاری اس وقت دیش کا سب سے بڑا مدتہ ہے انڈیا ایمپلوئیمنٹ رپورٹ دوزارٹ شوہویز کے مطابق دیش میں ہر تین میں سے ایک یوہ بیروزگار ہے آنیمپلوئیمنٹ ریٹ 29.1% پہنچ چکی ہے اور وہ بھی ان لوگوں میں جن کے پاس ایک گراجویٹ کی ڈگری ہے سوال اس سے یہاں یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے ایک سو چاریز کروڑ لوگوں کا دیش بھارت کی اتنی بڑی مارکٹ ویدیشی کمپنیاں بھارت آ کر لاکھوں کروڑوں کا پروفٹ کما جاتی ہیں جن میں سے کئی کمپنیاں تو ایسی ہیں جو چینی اور سوڑا والا رنگین پانی بیشتی ہیں اور کروڑوں اربوں روپے شاپ لیتی ہیں لیکن دیش کو پڑا لکھا یوہ دس سے بارہ ہزار کی نوکری کے لیے ترس رہا ہے لوگوں کے پاس کام دھندہ نہیں ہے بھرتی کے اندرو پر جوان لاکھوں یوہ کی بھیڑ بتاتی ہے کہ ایمپلورمنٹ جنریشن ابھی بھی موجودہ سرکار کے لیے ایک پہلی ہے جسے سوجہ پانے میں بیجی پی سرکار ناکام رہی ہے دوزار چودہ کے بعد سے پردھان منتری موڈی نے میک ان انڈیا کا نارا دیا تھا جس ابھیان کا مقصد بھارت کو دنیا کے کارخانے میں تبدیل کرنا تھا اس ابھیان کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے دوزار بیس میں بیجی پی سرکار نے سیمی کنڈکٹر بنانے والی کمپنیوں سے لے کر موبائل الیکٹرونکس بنانے والی کمپنیوں تک کو پچھیس ارب ڈالر سے سہیوگ دیا تھا تاکہ دیش کی نرمان شمتہ کو بڑھاوا ملے لیکن پھر بھی کامیابی ہاتھ نہیں آئی جس سے ودیشی کمپنیوں کو لبھائے جا سکے جس میں سرکار کو تھوڑی کامیابی ملے جسے ایپل کے لیے آئی فون بنانے والی فوکس کون جیسی کچھ کمپنیاں ڈائیورسٹی لانے کے لیے بھارت آ رہی ہیں مائکرون اور سامسنگ جیسی دوسری بڑی انتراشترے کمپنیاں بھی بھارت میں نویش کرنے کو لے کر ایکسائٹک ہیں لیکن ابھی نویش کے یہ آنکھریں بہت بڑے نہیں ہیں ان تمام کوششوں کے باوجود پچھلے دس سالوں کے دوران جی ڈی پی کے پرتشت کے طور پر منفریکٹرنگ سیکٹر کی حصداری جس کی تذبنی ہوئی ہے جبکہ ایک سپورٹ میں بڑھوتری بھی موڈی سے پہلے کے بڑھان منتری کے راج میں بہتر رہی تھی وہیں لارڈ سکیل پر انڈسٹریز کی کمی کی وجہ سے بھارت کی آدھی پاپلیشن ابھی بھی اپنی روزی روٹی کے لیے کھیتی باری کے بھروسے ہیں اور اس کا ڈائریکٹ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں کیونکہ اس سے بھارت میں لوگوں کے گھریلو بجٹ سمٹ رہے ہیں پریواروں پر کرز کا بوجھ اپنے ریکارڈز تر پر جا پہنچا ہے وہیں ایک نئی ریسرچ کے مطابق بھارت میں پریواروں کی وطے بجت اپنے سب سے نچلے سطر تک آ چکی ہے کول ملا کر یہ سب باتیں بھارت کی ارثیبستہ کی بے میل تصویر پیش کرتی ہے اور دیش کی زارتر آبادی کے خواب ابھی بھی عدو رہی ہیں لیکن جانکار کہتے ہیں کہ اپنی کئی سمسیاؤں کے باوجود بھارت آج ترقی کی اُران بھڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے آنے والے سالوں میں بھارت کی آرثک بکاس رفتار ضرور پکڑے گی نمسکار شریشت بھارت پر خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت موسیقی